عالمی منڈی میں خام تیلی قیمتیں دو فیصد بڑھ گئیں برطانوی خام تیلی قیمت پچانوے ڈالر فی بیرل سے تجاہوس کر گئی برطانوی برنچ خام تیل کی فی باہل قیمت دو آشاریہ سفر نو ڈالر اضافے سے پچانوے آشاریہ تین آٹھ ڈالر ہو گئی امریکی وٹی آئی خام تیل کا نرخ دو آشاریہ سفر چار ڈالر اضافے سے چورانوے آشاریہ سفر نو ہو گیا یورپی یونین افغانستان کو چھپن کروڑ نوے لاکھ ڈالر امداد دینے کے لیے تیار یورپی یونین کے خصوصی نمائندہ تھامس نکولسن نے یقین دیہانی کرا دی یورپی یونین اور امریکہ کے نمائندوں سے قطر میں ملاقات ہوئی شرکہ نے افغان عوام کے فلاح و بیبوت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کا اہد کیا دون کے بعد اس موٹرو ویز مختلف مقامات پر بند ایم ٹو ٹھوکر نیاز بیک سے خان کا دوگرہ تک بند ہے اور بالکسر انٹرچین سے ٹھوکر نیاز بیک تک بڑی گاڑیوں کے لیے داخلے پر پابندی رکھا دی گئی ایم ٹھری کو لاہور سے چڑھوانا تک ایم الیون کو محمود بوٹی سے سمڑیان تک بند کر سیا گیا اسلامباد میں سینئر صحافی محسن بیک کے بعد ان کا بیٹا بھی گرفتار حمزہ بیک کو ایف آئیے ٹیم پر حملے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھانا مرگلہ منتقل آٹھ انسیداد دہشتگردی عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس کے زیر حراست محسن بیک کا پولے کلینک میں تیبی معاینہ محسن بیک کہتی ہیں سادہ لباس اہلکار ویڈروم میں گھس گئے ڈاکو سمجھ کر اپنے دفاع میں لاہسنسی پسٹول نکالا ایف آئیے نے تھانے میں تشدد کر کے پسنیاں اور ناک کی ہڈی توڑ دی سیشن کورٹ نے محسن بیک کے گھر پر چھاپا اور حراست میں غیر قانونی قرار دے تھیا کہا ایف آئیے نے بغیر سرچ وارنٹ چھاپا مارا ایسے چھو مرگلہ نے جالی کر کردگی دکھانے کے لیے مقدمہ درش کیا آئی جی ایسے چھو کے خلاف کاروائی کریں ایف آئیے کا محسن بیک کے گھر پر دوبارہ چھاپا کمپیوٹر یو ایس پی اور دستاویزات کب سے ملے لی ایف آئیے کا کہنا ہے کہ وہ ملک بھر میں کاروائی کا مجاز ہے کاروائی مراد سعید کی درخواست پر کی امران خان آسمانی مخلوق نہیں کہ شان میں گستاخی پر گھروں پر دھاوا بولا جائے گا مریم نواز کا کہنا ہے امران خان کی اہلیہ کا جو احترام ہے وہی آئی سی یو میں بڑی کلسوم نواز کا ہونا چاہیے تھا مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کا بھی احترام ہونا چاہیے تھا وقت کا پہیہ گھوم چکا جتنی بھی ریاستی طاقت استعمال کر لیں آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے حساب تو دینا ہوگا مریم نواز سے گرفتاری کے لیے ایف آئی اے میں درخواست خاتون اول کی تزہیق کا الزام مسلم نکنون کی نائب صدر مریم نواز کے خلاف درخواست حکومتی رکن آلیا حمزہ نے تھی کہتی ہے مریم نواز سے کہنے پر وزیر آزم اور ان کی نیجی زندگی سے متعلق ٹویٹر پر ہیسٹیک چلاے گئے گرفتار شخص اصل مرشم نہیں مریم نواز اپنی ٹویٹس میں اقبال جنم کر چکی ہیں ان کو سزا دے کر نشان عبرت بنایا جا ایٹورنی جنرل نے نواز شریف کے ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس کو خط لکھ دیا ایٹورنی جنرل نے خط لندن ہائی کمیشن کے ذریعے لکھا کہا بتایا جائے پاکستان کے ڈاکٹرز کب آپ سے مل کر میڈیکل ریکارڈ کا جائزہ لیں ڈاکٹرز کی آپ سے ملاقات بائیس فروری سے تیرہ مارچ کے دوران رکھی جائے ملاقات کی تاریخ سے چار دن قبل آگاہ کیا جائے پرچولین قیمتیں اور پڑھتی مہنگائے حکومت اتحادیوں کی بھی دہائی ایم کیو ایم کے بعد کاف لیگ کا بھی پرچولین قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ تاریخ بشیر جیمہ کی زیر سدادت پارلیمانی پاہتی کا اجلاف پیٹرال بیجلی اور گیس کی بڑھتی قیمتوں پر تشویش کا اظہار ارکار نے کہا عام آدمی کو ریلیف نہ دیا گیا تو حالات سنبھاننا مشکل ہو جائیں گے ارکار نے پرویز الہی کو فیصلوں کا اختیار سے دیا پی ٹی اے رہنما فیصل بابڑا کی تاہیات نا اہلی برقرار الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست ناقابل سامات قرار اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر منولا نے فیصل بابڑا کی اپیل خارج کر دی عدالت عالیہ نے فیصلے میں کہا الیکشن کمیشن کے فیصلے میں مداخلت کی کوئی وجہ موجود نہیں فیصل بابڑا کا اپنا کنڈکٹ ہی موجودہ نتائج کا باعث بنا پنجاب میں پہلے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات 29 ماہ کو ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس میں فیصلہ الیکشن کمیشن کے مطابق پہلے مرحلے میں پنجاب کے صدرہ اسلام میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے دیرہ غازی خان، راجنپور، مزفرگر، لئیہ، خانیوال، بہاری، فاولپور شامل ساہیوال، پاک پتن، ٹوبا ٹیکسن، خوشاب، سیالپور میں بھی الیکشن ہوں گے گرزاد، حافظ آباد، منڈی بھاؤدین، جہلم اور اٹک بھی شامل ہوں لگتار آٹھ پی شکرز، کراچی کنگز نے اپنا ہی ریکارڈ بہتر بنا لیا ملتان سلطانس نے کراچی کنگز کو ساتھ وکٹو سے شکرز دے دی کنگز کا ایک سو پچھتر رنس کا حدف سلطانس نے آخری اوور میں حاصل کیا کپتان محمد رزوان کی چہتر رنس کی شاندار اننگز شان مسود نے پینتالیس کشدل شاہنی کیس رویلر روسو نے چوتھا رنس بنائے غذافی سٹیڈیا میں سو فیصد شائقین کی اجازت کے بعد خوب رونک رہی اور ونٹر اولیمپکس میں ناروے میڈل ٹیبل پر تیرہ تلائی تمہوں کے ساتھ سرے فہرست مردوں کے فری سٹائل سکنگ میں چین نے گولڈ میڈل جیت لیا منز کراس کنٹری سکنگ میں ناروے نے میدان مار لیا ویمنز ایمنٹ میں جرمنی نے گولڈ میڈل جیتا آئیس ہاکی میں فن لینڈ نے سویزر لینڈ کو دو صفر سے ہرا دیا ناظرین دوسری جانب جانگیر ترین گروپ نے متحرک کردار ادا کرنے کا فیصلہ کر لیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ ترین گروپ کے اجلاس وقفے وقفے سے ہوتے رہیں گے سیاسی جماعتوں کے جانب سے رابطوں کی حوصلہ شکنی نہیں کی جائے گی اجلاس میں حکومت مقالف تحریک میں نون لگ کے ساتھ کھڑے ہونے کی تجویز دی گئی جانگیر ترین کی صدارت میں آن چودری کی رہائشگاہ پر اجلاس میں اہم سیاسی فیصلے ذرائع کے مطابق ترین گروپ نے مختلف سیاسی آپشنز کی تجاویز سامنے آنے کے بعد جانگیر ترین کو حتمی فیصلے کا اختار دے دیا جانگیر ترین گروپ کی اکثریت نے کھل کر سیاسی میدان میں آنے کا مشورہ دیا ذرائع نے بتایا کہ اکثر عراقین حکومت مقالف لائے عمل میں مسلمی نون کے ساتھ کھڑے ہونے کی تجویز دی ترین گروپ نے آدم اعتماد کی تحریک بازابتہ پیش ہونے پر اپنا لائے عمل سامنے لانے کا فیصلہ بھی کیا ذرائع کے مطابق آدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے تک سیاسی کارٹ سینے سے لگائے رکھنے کا مشورہ بھی دیا گیا آدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے پر ترین گروپ اپوزیشن کا ساتھ دے سکتا ہے اجلاس میں ترین گروپ کے رہنماؤں نے کہا کہ حلقوں میں تحریک انصاف کی پوزیشن بہت کمزور ہے بلدیاتی انتخابات میں مضبوط شخصیات پی ٹی آئی ٹیکٹ لینا پسند نہیں کریں گی شاہد چودری نائنٹی ٹو نیوز لاہور اور پیٹرولی مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پھر حکومتی اتحادیوں نے بھی تحفوزات کا اظہار کر دیا پاکستان مسلم لیق قاف اور متحدہ قومی موومنٹ نے تیل کی قیمتیں فوری طور پر سستی کرنے کا مطالبہ کیا اپوزیشن ہی نہیں حکومتی اتحادیوں نے بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا مسلم لیق قاف کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ارکان اسمبلی نے مطالبہ کیا قیمتوں میں حالیہ اضافہ فل فور واپس لیا جائے ایمٹی ایم نے بھی تیل کی قیمتوں میں اضافہ پر گہری تشویش کا اظہار کیا ترجمال نے کہا کہ ہم عوام کی منتقب لوگ ہیں اور عوام کو جوابتے ہیں عوام پر پڑھنے والی مہنگائی کا بوجھ زیادہ دیر تک نہیں اٹھا سکتے کب تک یہ بوجھ عوام پر مسلط کیا جاتا رہے گا عوام پر مسلط براہ راست ٹیکس کا بوجھ خواست پر منتقل کیا جائے وزیراعظم پیٹرولی مسلط کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیں